کہ کرگستان میں پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہاں پہ قتل کیا گیا ہے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو ہوسٹل سے نکال نکال کر مارا گیا شدید قسم کے بچے کے گردن پہ کٹ لگے ہوئے تھے دنگے فساد ہر جگہ ہوتے ہیں ان کے گلی محلے میں بھی لڑائیوں ہوں گے ہمارے بھی لیکن وہ کوئی انٹرنیشنل نیوز نہیں بنتی لیکن ہماری خبریں انٹرنیشنل ہو جائے جائے جن دوستو میرے چینل موڈ ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مدھولی گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کریں کیسے کرگستان میں پاکستانی سٹوڈنٹس کے اوپر حملہ ہوئے اور پاکستانی سٹوڈنٹس کو گھرشت گھرشت کے پیٹا گیا ہے اور پاکستانی جو رڑکیا تھی سٹوڈنٹ ان کے ساتھ بھی بہت ساری بٹر میزی کی گئی ہے اور پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کے موٹے بھی کچھ پاکستانی مارے بھی گئے ہیں پر یہ ریپورٹ کنفرم نہیں ہے اور یہ کیسے شروع ہوا اس پہ بہت ساری تھیوریز بھی ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اور اس کے زیلے کچھ ویڈیوز بھی میں نے یہاں پہ ڈالے ہیں پس زیادہ نہیں ڈال پایا کیونکہ یوٹیوب کے مطبق کوئی خوفناک چیز میں نہیں دیکھا سکتا تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مسئلہ رہے ہیں تو اسے آپ پورا سر دکھے گا تو چلیے اور انتصار نگر کے ویڈیو رکھتے ہیں کارغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں لڑائی کے بعد ہنگامیں پھوٹ پڑے ہیں پاکستانی طلبہ کے ہوسٹلز پر حملے اور توڑ پھوڑ میں متعدد طلبہ زخمی ہو گئی مجھے پچھل شیئر ہو رہی تھی ہمارے کچھ جو دوست ہیں ہمارے میٹس ہیں وہ ہسپیٹلائز ہیں ابھی ریسنگلی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ملکی ہمارے کچھ لگے ہیں ملکی ہمارے کچھ لگے ہیں جمع اللہ ابھی ہم کیا کر لے ابھی دیکھ لو یہ توڑ پھوڑ دے پا ابھی کہتے ہیں کہ جوہی نا ابھی گھر و باہر نکلو کہ کرگستان میں پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہاں پہ قتل کیا گیا ہے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو ہوسٹل سے نکال نکال کر مارا گیا ہے اس وقت فوج بلالی گئی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس پر جو حملے ہوئے ہیں وہ اس قدر شدید تھے ان کو پاکستانی سٹوڈنٹس کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر کمروں سے باہر نکالا ان کو پیٹا مارا شدید تشدد کیا خبریں تو یہ بھی ہیں کہ لڑکیوں کو بھی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے نکالا گیا ہے ان کو زیادتی کی گئی ہے جو بھی کیا گیا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کمروں میں چھپے ہیں اور وہ آہستہ آواز میں ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیوز اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ ہو اور پاکستانی ایمبیسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تو دیکھئے انڈیا کی طرف سے تو ہیلپ لائن ایشو کی گئی انہوں نے فوراں بتا دیا اور یہ خبر آ گئی ہے کیا پاکستان کی طرف سے بھی ہیلپ لائن ایشو کی گئی ہے کیا وہاں پر کوئی نمبر ایسا دیا گیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا قرغزستان کے شدید احتجاج اسلام آباد میں قرغز سفارت خانہ کی نازم العمور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا اپنے طلبہ پر تشدد کے خلاف قرغزستان سے شدید احتجاج میں ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس کا انڈیا کا جس میں میں جس کو میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری اور بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان سٹورنٹس کے ساتھ اور چار سٹورنٹس مارے گئے ہیں کہ ضرور اس کو چیک کریں ویریفائی کریں اپنے حالات کو دیکھیں اندین یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اندین اپنے لوگوں کو بیجیں جب آپ لوگوں کو بیجیں گے تو دین جا کے آپ کو پتا چاہے گا کہ کیا ہو رہا ہے اگر ہم نے اپنے لوگوں کو نہ بیجا we will not come to know کہ کیا ہو رہا ہے دنگے فساد ہر جگہ ہوتے ہیں ان کے گلی محلے میں بھی لڑائیوں ہوں گے ہمارے بھی لیکن وہ کوئی انٹرنیشنل نیوز نہیں بنتی لیکن ہماری خبریں انٹرنیشنل ہو جاتی ہیں اصل میں سب سے مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے اگر ایک بندے میں تعلیم ہوگی تو وہ انٹرلیکچول ہوگا وہ خود سوچ سکتا ہے یہاں پہ تعلیم کی سب سے بڑی کمی ہے اگر ہم ایک بندے کو کہے کہ یہ فلانا ایسا ہے یہ فلانا ایسے آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک مزدور نے سرلنکن کو جلا دیا تھا تو وہ دیکھ لو تو وہ کوئی انٹرلیکچول لوگ نہیں تھے وہ سارے امپڑ لوگ تھے مزدور تھے چائنہ وجہ والے بیچارے پہ بھی بلاس فیمی لگاتی وہ تو چائنہ کا بھلا گورنمنٹ کا ہو کے اس کو سیو لی چائنہ پہنچا دیا مطلب کسی کی بھی جان بلاس فیمی کے نام پہ چلی جاتی ہے ہاں یہی بات ہے نا میں بھی بلاس فیمی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا کل کیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی کامی نہیں ہے ہم زیادہ تر لوگ اپنی ایکانومی کانٹریبیوٹی نہیں کر رہے آپ کو پتھائے کہ بہت ہی کم کانٹریبیوشن ہے ہماری کانومی میں حالانکہ کرنی چاہیے یہ ملک جوانوں کا ملک ہے ہمارے ملک میں بڑے بہت کم ہیں بہت کم ہے جوان زیادہ ہے لیکن کانٹریبیوشن زیرو ہے جوانوں کا چلے دوستو اس ویڈیو بات کرتے ہیں تو اس انسیڈنٹ کی ریلیٹ ہے جو بھی ویڈیوز میں دال سکتا تھا میں نے دال دیا اور ویسے اے انسیڈنٹ کیسے شروع اس پہ بھی بہت ساری تھیوری سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کی ایجیپسن جو وہاں پہ سٹوڈنٹ تھے انہوں نے کچھ کرگیس رڑکیوں کے ساتھ بات مزی کی جس کی ورسے جو وہاں پہ کرگیس لوگ تھے وہ بہت سارے ناراس ہو گئے تھے کیونکہ جو انیورسٹی تھی انہوں نے ان ایجیپسن زلپوں کی خلاف کوئی حرکت یا ایکشن نہیں لیا پیسیلے انہوں نے جو انٹرنیشن سٹوڈنٹ تھے جو ایجیپسن کی طرح ڈکٹے تھے ان کے ساتھ مار بھی شروع کر دی اور کچھ تھیوریس یہ بھی ہے کہ ان ایجیپسن کے ساتھ پاکستان بھی ساملی تھے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایجیپسن نہیں وہ پاکستان ہی تھے جنہوں نے کرگیس رڑکیوں کے ساتھ بٹمزی کی اور ایجیپسن کا نام دے دیا تو بہت ساری تھیوریس چلنگ ہے کہ یہ جھگرہ اصل میں کیسے شروع ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ انٹرنیشن سٹوڈنٹ نے کچھ کرگیس رڑکیوں کے ساتھ بٹمزی کی ہوگی وہ سٹوڈنٹ کہا گئے تھے مجھے پتہ نہیں کیونکہ بہت ساری تھیوریس آ رہے ہیں کہ ایجیپسن تھے ایجیپسن پاکستان ہی تھے یا صرف پاکستان ہی تھے تو پتہ نہیں اور سٹوڈنٹ کہا گئے تھے پر مجھے لگتا ہے کہ جھڑکیوں کے ساتھ بٹمزی کی ہوگی اور ان جھڑکیوں کو بچانے کے لیے کچھ کرگیس آگے ہوگے جیسن کے ساتھ انہوں نے مارپیریاں جھگڑا کیا ہوگا جیس کی وجہ وہاں پہ جو کمیٹی تھی انہوں نے اکھٹا ہوگے سبھی انٹرنیشن سٹوڈنٹ جو ایجیپسن کی تاری ڈکٹیٹ ہے یا ان کی تاری ڈکٹیٹ ہے جنہوں نے جھگڑا شروع کیا ان کے ساتھ مارپیر شروع کر دی اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ کھرگیستان کو ماننا پڑے گا کچھ سٹوڈنٹ نے بابال خڑا کیا جس کی وجہ سے آرمی کو بلانا پڑا مطلب کی پولیس کتنی نالائک ہوگی کی آرمی کو آکے ان سٹوڈنٹ کو روکنا پڑا ترکیرگیستان کو ہی ماننا پڑے گا ترچیلے دیکھتے کی فیجر میں کیا ہوتا ہے دوستو ویڈیو رکھنے گلے پڑے سکیا اور ہمارے چینل سسکرائب کرنا ماتبولیے گا thank you very much